اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوط الحکمت فقد اوطیا خیرا کسیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق اسولہ النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبه مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکته سلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وعصحابیکہ یا محبوب رب العالمین تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدو القریم کی ذات بابرکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد پہ اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کونو مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رخان نیر تابان سر نشین مہوشان ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیرِ بطحا رازدارِ ماہ اوہا شاہدِ ماہ تغا صاحبِ علم نشغہ معصومِ آمینہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت زی وقار محتشم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سکے چچا جنابِ ابو طالب کے فرزندِ ارجمند ہیں عمر میں حضور سے تیس سال چھوٹے ہیں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو جب اعلانِ نبوت کا ارشاد کیا تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نمائن نام حضرتِ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کا ہے اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا آقا کریم علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے لیکن ایک موقع پہ حضور نے ان کو ارشاد کیا انتا خی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے حضرتِ مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے مختلف جنگوں میں شرکت کا عزاز بخشا غزوہِ تبوک کے موقع پہ آقا کریم نے ان کو مدینہ المنورہ میں پیچھے بطورِ امیر چھوڑا تو انہوں نے عرض کی حضور آپ اپنے بھائی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیری مثال ایسے ہے جس طرح حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرتِ حارون علیہ السلام کی مثال ہے حضرتِ مولا کائنات کو حضور نے یمن کا حاکم اور امیر بنا کر بھی بھیجا تھا اور ان کے ساتھ رشتے کی گہرائی یہاں تک ہی نہ رہی بلکہ حضور نے اپنی لادلی سابزادی حضرتِ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکابی حضرتِ علی المرتضی سے ہی کیا حجرت کی رات اپنے بستر پر انہیں لٹایا آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لئے بہت سارے عزازات قائم کیے اور ان کے فضل و شرط میں بہت ساری احادیث ہیں جو کتبِ احادیث میں موجود ہیں حضرتِ زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سید نالی المرتضی سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسولِ کریم نے میرے بارے میں رشاد کیا اللہ یحبانی اللہ مومنن ولا یبغیدانی اللہ منافقن کہ اہلی تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ تیرے ساتھ کوئی بغز نہیں رکھتا حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناق پر تلوار بھی ماروں تو وہ میرے ساتھ بغز نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا اور اگر میں کسی منافق کے سامنے دنیا کے سارے خزانے ڈھیر کرتوں وہ میرے سے پھر بھی محبت نہیں کر سکتا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اس کے رسول کے محبوب تھے غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت سحل بن ساتھ سے روایت مروی ہے لعوت ینہ حاضر رایہ غدن رجلن یفتہ اللہ فرمایا کہ یہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا کہتے ہیں اگلے دن ہر شخص کے سینے میں دل مچل رہا تھا کہ حضور ہمارا انتخاب کریں اور جھنڈا ہمیں عطا کر دیں لیکن فرماتے ہیں کہ حضور نے اشار فرمایا این علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب کہاں ہے تو ہم نے ارز کی کہ حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے فرمایا انہیں بلاو بلایا گیا تو حضور نے اپنا لعاب دہان مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا بیماری دور ہو گئی اور پھر حضور نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ نے اسی دن ان کے ہاتھوں میں فتح عطا فرما دیا حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے اس کو تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت برا بن عاظب نے بھی روایت کیا کرمزی میں یہ حدیث ہے اور یہ کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے اس حدیث کی شہادت تیس صحابہ نے دیا بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حد تواتر تک پہنچ دیا اور یہ صحیح ترین حدیث ہے تیس صحابہ نے یہ حدیث حضور علیہ السلام سے سنی اور اس کی گواہی دی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا من کنتو مولاہ فعالی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کے بارے میں اشارت کیا اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَعَنَ مِنْهُ وَهُوَا وَلِيُّ كُلِّ مُومِنٍ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا ولی ہے حضرت عمران سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ارشاد فرماتے تھے لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقُنْ وَلَا يُبْغِدُهُ مُومِنُنْ علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا مَنْ سَبْعَلِيًّا فَقَدْ سَبْعَنِ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک فرمان سن لیجئے اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں حضرت مولا کائنات کی ذات کو حضور نے میار بنایا مصرد امام احمد بن حنبل میں روایت ہے مشقات میں روایت ہے نحج البلاغہ میں اور باقی کتابوں میں کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہوئے ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا وہ بھی برباد ہو گئے اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ برز رکھا اور ان کی ماں پہ تحمت لگائی وہ بھی برباد ہو گئے حضور نے یہ اشارت کر کے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا اے علی تیرے معاملے میں بھی دو لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تُو نہیں ہوگا اور دوسرے اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مساکر ہو گئے ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیس پہ آئے اور کہا یا علی انتا ربنا انتا خالقنا انتا الہنا اے علی تم ہمارے رب ہو تم ہمارے خالق ہو تم ہمارے معبود ہو تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا کہ استغفراللہ اللہ تعالی جللہ شانہو ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے انہوں نے پھر یہ بات کہی جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے ان کی گردنیں کاٹ دیں تو یہ آج بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں ہمارے ذلے میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ برطرین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹ ہیں اور یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضی کو خدا اور الہ کہہ دیا دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علی المرتضی کو الہ اور خدا تو نہیں کہتا لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے بلکہ شیخ محدث دیلوی علیہ الرحمن نے توفہ اس ناشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور کو تو آپ نے اس کا رد کیا ہے ایک طبقہ نبیوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے یہ طبقہ بہت سارا پایا جاتا ہے میں نے اپنے انکانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں گی کہ نبیوں سے حضرت مولای کائنات کو افضل مانتے ہیں اور یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے تیسرہ طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی یہ بارہ امام اور چودہ معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں بعض کا معصوم صرف انبیاء کی زبات ہیں اولیاء اہلِ بید محفوظ ہیں معصوم نہیں ہیں معصوم صرف زباتِ انبیاء ہیں اور یہ انہی کا عزاز ہے ان کے علاوہ یہ عزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے بھی افضل مانتا ہے خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے شیخین سے افضل کہتے ہیں میں ان کے اوپر وہ حد جاری کروں گا جو ایک جھوٹے پہ جاری ہوتی حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جو حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا کہ اس امت میں سب سے افضل شخص کون ہے کالا ابو بکر کہا امت میں سب سے افضل شخص کا نام ابو بکر ہے کہتے ہیں میں نے کہا سمم من پھر کون کالا عمر تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کا حق غصب کر لیا کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے میرے بارے خلافت کی وسیعت کی ہوتی تو میرے پاس صرف ایک تلوار اور ایک چادر بھی ہوتی تو میں آخر دام تک لڑتا شیرِ خدا ہو اور اللہ کا رسول وسیعت کرے اور وہ چھپ کے بیٹھا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ حفوات ہیں اور یہ عباطیل ہیں اور یہ جو ہیں وہ شرح ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہے مخبرِ صادق نے پہلے خبر دی کچھ لوگ محبت میں گمراہ ہوں وَمُبْغِذُنْ يَحْمِلُهُ شَنَعَانِ عَلَىٰ أَنْيَبْحَتَنِ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغز میں برباد ہو جائیں ایسے لوگ بھی دھرتی پہ موجود ہیں کہ مولا کائنات کا نام لیا جائے تو ان کو گوارہ نہیں ہوتا خود حضرتِ مولا کائنات کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے آپ کو شہید کیا گیا ہے اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے حضرتِ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابنِ ملجب نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجی ہوئی تھی شہید کیا ہے تو یہ بغز اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرتِ علی المفتظر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائے گئے اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو ایک کھیڑ نہ دیں کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آبر ہو گئے اسلام کی تاریخ دردناک ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیئے گے کسی کو نہیں دیئے گے کسی نبی کو نہیں پہنچا حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو سال دو ماہ آٹھ دن دورِ خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں ٹکنے نہیں دیا گیا سادشِ مسائب آلان حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ چالیس دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا حضرتِ مولاِ کائنات شہید کیا گیا حضرتِ امامِ حسن کو زہر دیا گیا حضرتِ امامِ حسین کو بچوں کے سامنے زبا کر دیا گیا حضرتِ امام عاظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی گیا امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوروں کے نشان تھے کہ جب کمیز اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوروں کے نشان ہی در آتے امامِ مالک کو مدینہ کی گلیوں میں گدے کے اوپر بیٹھا کے کالا مو کر کے وقت کے حاکم نے پھیرایا حضرتِ مجدد الفسانی علی رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا علامہ فضلِ حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی اہلِ حق کی تاریخ دیکھیں دردناک تاریخ ہے آج بھی قابل میں کندھار میں قلعہ جنگی میں دشتِ لیلہ میں تورہ بورہ میں تقریب میں مسل میں بغداد میں کشمیر میں غزہ میں یہاں برما میں دیکھو کون سے قیامت نے توڑی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا منار تعمیر کیا جا رہا اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کٹ کے اس منار پہ لگائیں گے پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کوئی مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کٹی جائیں کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تیخانوں میں گس گئے پھر دجلہ کا بند توڑا گیا سوہ لاکھ لاشیں ہم نے تیخانوں سے نکالی تھی اندلس کی تاریخ پڑھیں ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئے مصر کے اندر تیس ہزار فاطمی کو شہید کیا گئے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل یہ اسلام کی تاریخی درد سے خون سے بھری پڑی ہے حضرت مولا کائنات سیدنا لی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارج اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا آپ پڑھیں تاریخ بنو مئیہ کے ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے اسی لئے حضور نے فرمایا تھا من صبع علیان فقد صبع نی جس نے میرے علی کو گالی جس نے مجھے گالی اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دوگی یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے مبغزین موجود تھے اور افراد محبت میں رکھنے والے موجود تھے تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے چودہ سو سال پیچھے ہے تو یہاں بغز رکھنے والے بھی موجود ہیں اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اتنی بات میں کہوں گا اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تجھے اہلِ بیعت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہلِ بیعت کو برا کہتے ہیں کچھ اہلِ بیعت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں ہمارے بزرگ فرمائے کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں اہلِ بیعت نبی کے گھر والے ہیں ہم کہتے ہیں گھر والو تجھے بھی ہمارا سلام در والو تجھے بھی ہمارا سلام ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرتِ عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں پوچھنے والے نے تو سابزاد صاد کو پسانا چاہا تھا لیکن جن کے عقیدے صاف ہو وہ پھستے نہیں ہیں ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں تو حضرت سابزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی احسیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی احسیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر رکھے آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت ان کی زندگی کا نچوڑ اللہ نے بصیرت کا جو نور اور دانش اور فہم و ادراک کے جو اجالے مولا کائنات کو دیئے تھے وہ انہی کا مقصوم ہے ایک ایک بات سے نور نکلتا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو حکمت عطا کر دی گئے اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا حکمت وہ اس بات کو کہتے ہیں جس کو لوگ نقل کریں اور جس سے فائدہ حاصل ہو حضرت مولا کائنات کی باتوں کو لوگوں نے لکھا یاد کیا اور آگے منتقل گیا آج سارا دن اور گزشتہ شب حضرت مولا کائنات کے بہت سارے فرامین کو پڑھا ہے سینکڑوں کے اعتباد سے مختلف کتب سے کھنگالہ ہے اور جس طرح وہ ایک مکھی شہد نچوڑتی ہے ایک ایک پھول پہ بیٹھ کر کے رس تیار کرتی ہے ایک شہد آپ کے لئے تیار کیا ہے اور آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا چھار رہا ہوں اور دیکھئے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں اسی لئے حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں علی دروازہ ہے میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں دیواریں پھلان کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوہ نہیں ہوتا ہے علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز پہ آنا ہوگا حضرت مولا کائنات فرماتی ہے میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے اس لئے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہوں حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں سنو فرماتے ہیں خالت الناس مخالتتا ان متم ماہا بقو وین اشتم ہنو الیکم لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاک ہو گئی ہے اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاک رہیں تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہیں مرو تو زمانہ تڑ پہ تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائیں اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لئے ایک سعادت مندی سمجھیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لئے ایک نصیحت کرتے ہیں جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا کرنا ہے دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پہنٹ لے ہے اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا طاقت دی تو شکر کیا ہے تو حضرت مولا کائنات فرمانتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر یہ بڑے لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا یہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے یہ اللہ تعالی جللہ شانہو کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے زہرد کیا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہو کا ایک چار لفظی فرمان سنیے اور زہرد کی تاریخ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی فرمان لگے افضل الزہد اخفاء الزہد بہترین زہرد یہ ہے کہ زہرد کو پوشیدہ رکھا جائے بہترین زہرد یہ ہے کہ زہرد کو پوشیدہ رکھا جائے ہم تو اپنی عبادتوں اپنی نیکیوں اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھکواتے ہیں وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریاء میں ڈال اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال یہاں زہرد ترک دنیا اللہ تعالی کی عبادت کا جو زوق بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ بہترین اور افضل زہرد کیا ہے کہا زہرد کو پوشیدہ رکھنا یہ افضل زہرد ہے حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے اشرف الغنا ترک المنا بہترین دولت مندی کیا ہے جس کے پاس مربع زیادہ ہیں جس کے پلازے زیادہ ہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے جس کے پاس جو ہیں وہ بہت ساری دولتیں ہیں سونا اور چاندی کے امبار ہیں کون سب سے زیادہ دولت مند ہے افضل دولت مندی کیا ہے تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں ورنہ کھرپتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا قرار نہیں آئے گا حل من مزید اس کی طبعہ میں ہوگا چونکہ آنکھیں نہیں رجتی پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی کوزائے چشمِ حریصہ پر نہ شد تا صدف کانے نہ شد پور درد نہ شد اس لئے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غناء اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں ایک بارل کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تو یہ بہترین غناء ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائیں ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا کروڑ پتی عرب پتی کو دیکھتا ہے عرب پتی کھرپتی کو دیکھتا ہے کھرپتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے اس لیے جب عرضویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیس بات سنیں فرما رہی ہیں سیئات تسوعو کا خیرن انداللہ من حسنت ان توجبو کا وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے دکھی کر دے عذیت میں مبتلا کر دے وہ گناہ جو تیرے زمیر پہ بوجھ بن جائے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے چھوٹا سمجھنے لگ جائے گناہگار سمجھنے لگ جائے جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے جس نیکی سے تُو متقبر ہو جائے انسان کو انسان نہ سمجھے مخلوق کو کرے مکورے سمجھے اپنے سجدوں پہ ناز کرے ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر اجس پیدا کر دے تیرے اندر نرمی پیدا کر دے تیرے اندر جو ہے وہ ایک کرکت پیدا کر دے وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھی ہے لا غنا کل اقل ولا فقر کل جہل ولا میراس کل عدو ولا زہیر کل مشاور کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں فرمایا اقل جیسی دولت کوئی نہیں اقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے اللہ نے اقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو اقل بہت بڑی دولت ہے تیسری بات ولا میراس کل عدب اور عدب جیسی براست کوئی نہیں ہے ایک بندے کو عدب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا ہے آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہم سے عدب چھینا جا رہا ہے بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں آنکھوں سے حیاء نکالا جا رہا ہے بوڑوں کا بزرگوں کا یہ ماہِ رمضان کا کتنا حیاء ہوا کرتا تھا اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا اسے رمضان کا حیاء مارتا تھا لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے ہیں حیائی اڑ گئے آنکھوں سے اس طرح اہلِ بیعت کا حیاء آنکھوں سے نکل گیا اصحابِ رسول کا حیاء آنکھوں سے نکل گیا نبی کا حیاء لوگوں کی آنکھوں میں نہیں آیا بے عدبی کو فروغ ہے اور نبی کے بارے میں ایسی ڈھٹائی سے بات کرتے ہیں اس طرح عام آدمیوں کو یہ بے حیائی کا اور بے عدبی کا دور ہے جبکہ عدب ایک بہترین مراست ہے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے ایک تو ہے کہ تین گھنٹے کا آواز کیا جائے کہ دین یہ ہے اور ایک ہے کہ دو لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے تو اگر دو لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار لینا پڑے گا اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدد طلبِ محبوب میں ترپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جس دین میں عدب نہیں ہے وہ دین نہیں چاہے صحابہ کا عدب نہیں چاہے اہلِ بیعت کا عدب نہیں چاہے انبیاء کی زواد کا عدب نہیں چاہے والدین کا عدب نہیں دین نام ہی عدب کا تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ عوم کے اندر بے عدبی کو فروغ دیا جا رہا ہے نئی نسل کی حفاظت کریں اپنی اولاد کو محفوظ کر رہیں ان کے عقیدوں کی صحت کا التظام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر نبیوں پر اور حضور علیہ السلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انبیاء کی علم پہ گفتگو کر رہا ہے شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو کس کی ذات کو ناپ رہے ہو ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جہا نہیں کوئی ہو ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں آج کا اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے ہاں گل مقادتی تو سانہور ڈٹھا سانہور ڈٹھا تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں وہ تو جنتیں وراست میں دے رہے ہیں تو عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اس لیے کہا کہ عدب جیسی میراس کوئی نہیں ولا زہیرہ کل مشاورہ اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں آپ کے پاس بڑے اصلے ہیں بڑی تلوارے ہیں بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے نفس المرء خطاہ الا آجا لہی آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی تو پہلی سانس کی موت دوسری سانس کی زندگی ہے وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیئے جانے یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے آپ روکے ہوں اشارے پہ تو ہمارے یہ پنڈی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ ایک سو پچی سے بھی چلتے ہیں ایک سو پچی سے پیچھے آ رہے ہیں بیس سے پچی سے پچاس سے سو سے ایک سو پچی سے پیچھے آ رہے ہیں حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بلاخر ختم ہو جاتی تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے اور زیرو پہ پہ پہنچنا ہی موت ہے تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی ہیں اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو دیں ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی سالگیرے منا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے میاں بڑے نہیں ہوئے چھوٹے ہو گئے موت بالکل قریب آ گئی ہے اللہ اکبر حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہیں معالہ من اقتصدہ جو مینہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے میرے پاس پیسے کافی ہوں میں آسودہ زندگی گزار رہا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے جھوٹی قسمیں چلارکی دو نمبر مال بیچنا ٹیکس چوری کرنا بجلی چوری کرنا گہر چوری کرنا کیا طریقہ ہے پیسے بچانے کا مولا کائنات سے پوچھا مولا علیہ سے پوچھیں مولا علیہ فرماتے استنزل رزقہ بس صدقہ صدقہ دیتے جاؤ رزق بھڑتا چلا جائے جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی رہا ہے صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بھڑتا چلا جائے گا اور اس کا حسن دیکھئے من زنہ بکا خیرن فصدق زنہ ہو جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچائی کر دے تو وہ نہیں ہے جو کوئی تیرے بارے میں گمان کر رہا ہے لوگ تجھے اچھا سمجھتے ہیں تو اچھا نہیں ہے تو تیرے بارے میں اچھا بن جاتا تاکہ لوگوں کا گمان ٹھیک ہو جائے عالی حضرت عظیم البرکت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ حافظ قرآن ہے آپ حافظ نہیں تھے تو آپ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ حافظ ہے تو رمضان کا موسم آیا تو کسی نے کہا حضرت اس مرتبہ آپ ہی سنا رہیں تو عالی حضرت نے سوچا یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں چلو حافظ بانی جاتے ہیں عالی حضرت نے قرآن ایک مہینے میں حفظ کیا ہے دن کو پڑھتے تھے شام کو سنا دیتے تھے کہ جو لوگوں کا گمان ہے میں اس کے مطابق ہی ہو جاؤں اچھا گمان کی کہانی سنیے صحیح حدیث میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی بلوں گا اس لئے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا حضرت مولے کائنات کا ایک اور حکمت آمیس جملہ سمات کیجئے چھوٹی سی مصیبت آجا جو بندہ بابلہ شروع کر دے مصیبت آگئی چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اسحار کی کیا ہو بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ بندے بندے کو بتانے کا کیا فائدہ ہے ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی سے پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا شکر ہے اور آج کسی سے پوچھتے تھے وہ کہتا ہے شگر ہے یعنی اللہ تعالی جللہ شانہو نے اگر تمہیں کسی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا شور اس کا واویلہ نہ کرو جو چھوٹی مصیبت پر واویلہ کرے گا اللہ پھر اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سمات کیجئے آپ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ فرماتے ہیں اِرزمُ الخالقِ اِن دَقَ يُسَغِّرُ الْمَخْلُقَ فِي اَنِكَ اگر تیری نظر میں خالق بڑا ہوگا تو پھر مخلوق چھوٹی ہو جائے اگر اللہ کی عظمت کا تجھے لحاظ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے تو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک باندھی کے ہاتھ کے اندر خنزیر کی انتڑیاں ہوں میں دنیا کو اتنی نظر سے بھی نہیں دیکھتا تو یہ انسان اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی شانوں کا جب لحاظ اسے ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کی نظر میں جو ہے وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے دنیا داروں کو دیکھا رشق کی نظر سے کہ ان کو دولت دی گئی ان کو فلان دیا گیا میں تو بہت پیچھے رہ گیا قد حق قرم آتاہ اللہ اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا امیوں نے دولت دی گئی ہے رب نے تجھے اپنا قرآن عطا کیا تو پھر جو ہے وہ تو حقیر تو نہیں ہے تجھے تو عالی چیز عطا کر دی گئی ہے تو جس نے اللہ کی عظمت اور خالق کی عظمت کا اقرار کیا پھر مخلوق اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا کائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزار نہیں یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے حضرت مولا کائنات فرماتا ہے جب فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے دو سالہ بچے کی طرح ہو جائیں کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دے یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دے اس طرح کا ہو جائیں جس طرح اونٹنی کا دو سال کا بچہ ہوتا ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لے اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارک کا سودھا کیا جو اللہ سے ڈھرا وہ امن پا گیا اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آگئی بصیرت کا اسے نور مل گیا اور جس سے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا ومن فاہم عالمہ اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا مختلف سیگے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال آخرت کی فکر رکھنے والا عالم بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں عل علم و علمان مطبوع و مسموع علم دو علم ہیں ایک وہ ہے جو من میں راسخ ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا ہو فرماتے ہیں وَلَا يَنْفُو الْمَسْمُو اِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَتْبُو جو سنا ہوا علم نفع بھی دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہوں کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتباد سے مستحق ہے اصل خرابی ہوئی تب ہے ہمارے آراس میں ہماری محافل نات میں ہماری مجالس میں وہ لوگ میں مانے خصوصی بنے جن کے پاس دولت زیادہ تھی چاہے ایک کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو اور جن کے پاس دولت نہیں ہیں چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے انہیں عزت کی مستند پہ نہیں بٹھایا گیا میں نے اپنے ان آنکھوں سے گجرانوالا کے ایک اسٹیج پہ دیکھا کہ ایک محفل ناتی اور ایک بڑا شخص سفید ریش وہ اسٹیج پہ شوق میں کہ میں نات خانوں کو قریب سے دیکھوں وہ آکے بیٹھ گیا اور منتظمین نے سیکیورٹی کو حکم دیا اس بابے کو اٹھاؤ اور اس کو نیچے کرو یعنی لوگوں کی قدر و منزلت ان کے دولت کے قدر کے مطابق کی جاتے جو کل شراب خانے میں ممانے خصوصی تھا آج وہ محفل نات میں ممانے خصوصی ہے جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا بڑا جو ہے وہ عزت پاتا ہے کیوں دین میں تو عزت ان کو ہونی چاہیے جو دیندار اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا تو ایک بندے کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مسلح اور محراب اور عورس اور پیر خانے میں بھی اس کو عزت ہے تو پھر یہ حوصلہ شکنی ہے تقوے والوں کی حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائے گا بلکہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے ایک شیر پڑھتے ہیں ہمارے ناتخان کہ چلو دربار نبی میں چلیں کھوٹے سکے بھی جہاں پہ چلتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں شرابی بھی نوٹ پھینک رہا ہے جوہ کھلنے والا بھی پھینک رہا ہے جس نے رشوت سے پیسے کمائے وہ بھی پھینک رہے ہیں کہ کھوٹے سکے بھی وہاں چلتے ہیں جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں ہے اور یہاں کھوٹے سکے بھی چلائے جا رہے ہیں اور پھر جتنے بھی کھوٹے سکے ہیں وہ نوٹ پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حرام سے کمائے حلال طریقے سے کمائے جس طریقے سے کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہیں حضرت مولا کائنات نے زندگی کے گھر سے کھائے فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہوئے ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطرکار اور بھی شوخ اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے لیکن اس دور کی اندر تو جو حال ہو گیا ہے بلکہ حضرت مولا کائنات اس بات کو پہلے بھام کے اشارت فرمایا لوگوں کا عجیب حال ہے بدکاری کو آلہ نصب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تاجب خیال کرتے ہیں گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگوں جو رخصیدہ ہونا چاہیے تھا اس کو الٹا کر دیا جو الٹا تھونا چاہیے اس کو سیدھا کر دیا حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول بھی سنیے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سنے تہذیب حاضر کے غلام غلامی سے بتر ہے بے یقینی غلامی سے بتر ہے بے یقینی آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ کانے نہیں ہے فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے اور پھر دوسرا قول بھی سنیے تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتا ہے یہاں دنیا سے مراد کیا ہے دولت کاروباد نہیں چیس دنیا از خدا غافل بدن مرشد قبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے خدا سے غافل ہونا خدا سے غافل جو شئے کر دے وہ دولت ہو وہ کاروبار ہو وہ بیوی ہو وہ بچے ہو وہ دنیا ہے اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہوتا اور تمہ کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پر بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا جب تمہ ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا اور جب تمہ نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی ہاں کی بولتا ہے دو ماں گلنہ وچوں دس درویشہ میرے حضور کی بلعالم فرماتے ہیں دو ماں گلنہ وچوں دس درویشہ تنکیڑی گلو کو بھولی عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی جب تک تھوڑی تمہ بھی انسان کے اندر ہے تو بندہ پھر اس کا دین سلامت نہیں رہ سکتا دین کی سلامتی تمہ کو ختم کرنا ہے لالچ بنیاد ہے دین کی خرابی کی یہ وہ حکمت بری باتیں تھی جو مولا کائنات سید نریو المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ہمارے تک پہنچی اور انہوں نے زندگی گزارنے کا ڈھب اسلوب اور گر سے کھایا